لابتہ فیضان کیس میں ناظرین آج اگر میں آپ کو بتاؤں اسلامباد ہائی کورٹ کی دھواریں یہ بھی کام پہتی اس حد تک اس کے والد روئی جسٹس بابر ستار کے دالت میں ان کے ہاتھ میں گنے تھی اور جب انہوں کے والد سب سے بات کی ہو جاتے ہیں پہلے دن تو انہوں نے گنے اس طرح سیدھی کیوئی تھی ایک بیٹا ہے سترہ سے اٹھارہ سالجیس کی ایج ہے میٹرے کا وطالے بل میں اس کو جو ہے وہ آجنسیو کی جانب سے اغواہ کیا گیا دو مہینے پہلے کی بات اور اس کے والد دکت اسمان کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کسی کوٹ کے چیری کا چکر نہ لگائیں کسی پھانے میں جائیں نہ جائیں کچھ بھی نہ گریں دو مہینے تک ہم آپ کی بیٹے کو جو ہے وہ بیش دیں گے گھر دو مہینے گزرنے کے باوجود کوئی ان کو رسپانس نہیں مل رہا تھا تو بہرحال انہوں نے پھر اسلام مادھائی کوٹ سے رجوع کیا ڈالت میں انہوں نے جو حقائق بتائے جو منظر بتائے جس سے ان کو اغواہ کیا گیا تو وہ بڑے عشقبار ہوئے کہ جس دن اغواہ کیا گیا دوسرے دن اس کے بیٹے کا ریزرڈ تھا جب سے میں اسلام مادھائی کوٹ کو کور کروں اس طرح کا آرڈر کبھی پاس نہیں ہوا سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا ہے ان کا طریقہ واردات ان کا بندو کو اٹھانا وہ طریقہ بلکل سین ہے گھر میں گھوز کے چیزوں کو اولٹ پولٹ کرنا اگر ملٹری ٹرائل ہوا عمران حان کا کسٹڈی میں لیے گیا تو آپ سمجھنے کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سنین کے ساتھ میں ہوں اچھام پھوکان چودری اس وقت اسلام بعد ہائی کوگرم موجود ہوں اور لا پتہ فیضان کیس کے حوالے سے بات کریں گے اور عمران حان کے جو فوجی تحویل میں رکھنے کی اس درخواست پر بات کریں گے لا پتہ فیضان کیس میں ناظرین آج اگر میں آپ کو بتاؤں اسلام بعد ہائی کوٹ کی جو دھواریں یہ بھی کام رہتی اس حد تک اس کے والد روئے جسٹس بابر ستار کے عدالت میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور کمرہ عدالت میں جتنے بھی صحافی تھے سب کی آنکھیں جو عشقبار ہو چکی تھیں ان پر میرے جسٹس بابر ستار کے عدالت میں آج لا پتہ فیضان کیس کے سماعت ہوئی کیا ماحول تھا اور ہر آنکھ عاشقبار تھی اور کیا ریمارک سجاج صاحب کے آجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر عثمان جو ایک ایڈی ڈی خان کے سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے جو ہے ایک پیٹیشن دہر کیس لامادائی کوٹ میں کہ ان کا ایک بیٹا ہے سترہ سے اٹھارہ سال جس کی ایج ہے اس کو جو ہے وہ ایجنسیو کی جانب سے غبا کیا گیا دو مہینے پہلے کی بات اور اس کے والد ڈاکٹر عثمان کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کسی کوٹ کے چہری کچھ کرنا لگائیں کسی تھانے میں نہ جائیں کچھ بھی نہ کریں دو مہینے تک ہم آپ کے جو ہے وہ دو مہینے کا ٹائم بھی نہیں کہ بہت جلد ہم آپ کی بیٹے کو جو ہے وہ بھیج دیں گے گھر واپس تو دو مہینے گزرنے کے باوجود کوئی ان کو رسپانس نہیں مل رہا تھا تو بہرحال انہوں نے پھر اسلام آدھائی کوٹ سے رجوع کیا وکیل ایمان مزاری کے ذریعے تو آج پہلی سماعت تھی اس پہ تو عدالت میں انہوں نے جو آہ حقائق بتائے جو منظر بتائے جس سے ان کو اغواہ کیا گیا تو وہ بڑے عشقبار ہوئے کہ جس دن آہ 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 کیا گیا دوسرے دن اس کے بیٹے کا ریزرٹ تھا تو اس بات پہ انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں بڑے روئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آہ یہ اب جو ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اس کے حوالے سے کہ اب سترہ سے اٹھارہ سال کا جو بیٹا ہے اس کا اس کا کوئی سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کسی ایک الزام لگایا جائے ان کے پہ کہ اس کے بیٹے نے جو ہے ایک شیطت پسند کسی ناصر کو جو ہے وہ کال کی ہے اس حوالے سے اور اس اس میں جو ہے ان کو گرفت ہے اب اس پہ جو عدالت نے نوٹس جاری کی ہیں جب سے میں اسلامباد آئی کورٹ کو کور کروں اس طرح کا آرڈر کبھی پاس نہیں ہوا سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا ہے اور اس کو یہ نوٹس کیا گیا کہ وہ آئی جی اسلامباد کی معاملت کرے اور جو ان کے ڈیوائس گھر سے وہ اٹھا کے لے گئے ان کو ٹریس کیا جائے کہ وہ لاس ٹیم جب آن ہوئی ہیں تو وہ کس جگہ پہ جو ہے وہ آئی ہو یہ پرسو کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس پہ کہ عدالت اس پہ آگے مزید کی طرح کوسٹن آنسر سٹارٹ ہوئے کوسٹن آنسر سٹارٹ ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بیگو ڈالے آئے بلیک کلر کے اور پہلے دن تو انہوں نے انکاب بگرا کیا آ کے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کیا اور کہنے لگے بیٹا کہاں با رہے ان کے ہاتھ میں گنے تھی اور جب انہوں کے والد صاحب سے بات کیوں کہتے ہیں پہلے دن تو انہوں نے گنے اس طرح سیدھی گئی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کی لوگ ہی تھے دیکھیں آہ ایجنسیوں کے لوگ ہونا یا نہ ہونا وہ ایک بات کی بات ہے اگر اسلامباد ہائی کوڑ آپ بھی کافی عرصے سے اسلامباد ہائی کوڑ میں آ رہے ہیں میں دیکھو گئے جتنا بھی لاپت افراد کی کیس ہے یہ جو آج بات اسلامباد رہی کوڑ میں بتائیں گی ہے کہ فلانے فلانی اس طرح کے ڈالے آئے یہ فلانے فلانے لوگ آئے اس طرح کی وردی پہنی ہوئی تھی اس طرح کے ماس آپ کو یہ چیزیں سیم نظر آئیں گی ہر کیس میں آپ کو یہ چیزیں سیم نظر آئیں گی اس میں آپ کو تضاد نہیں نظر آئے گا ان کا طریقہ واردات ان کا بندو کو اٹھانا وہ طریقہ بالکل سیم ہے گھر میں گھس کے چیزوں کو اُلٹ پُلٹ کرنا چیزوں کو توڑ دینا بندے اٹھا کے لے جانا یہ جو طریقہ واردات ہے یہ سیم ہے اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آج جو انہوں نے عدالت کو بتایا تو اچھا ایک اور بات انہوں نے اس میں آئی ایس آئی کو جو ہے وہ فریق نہیں بنایا ہوا تھا جس پر جج نے صاحب نے کہا آپ اس کو فریق بنائیں کہ اس کا جب پٹیشنر خود کہہ رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے لوگ تھے آپ نے فریق انہوں نے تھوڑا سا اس پر برمی کا اظہار بھی کیا وکیل پہ کہ آپ اس کو ابھی بنائیں اور اسی ٹائم ان کو جو ہے فریق بنا کے اس کو نوٹے سے جاری کی ہے کہ جس طرح یہ ڈیوائس آئیم جہاں پہ ان کو پالس کی گئی تو اس کو جو ہے یہ ٹریس کیا جائے کہ وہ لاس ٹائم کہاں کہاں پہ بھی ہے سب کہہ رہے ہیں بڑے تاریخی ریمارکس لیاں دائی صاحب نے کیا ریمارکس تھے کیا آڈر پاس ہوئے ہیں آڈر پاس یہی ہو ہے نا کہ سیکٹر کمانڈ اور جو آئی ایس آئی ہے اس کو بھی کیا گیا ہے کہ پرسو تک بندہ پروڈیوز کریں ایک دن کے اندر ہوں بھی ایک دن کے اندر جو ہے وہ بندہ پروڈیوز کریں کیونکہ دیکھیں باقی جو اچھا اس میں ایک پہلے جو ہم نے لاپتہ کے کیسز دیکھے وہ اس میں ایک کنفلکٹ تھا کہ اجنسیوں کے لوگ انہیں اٹھایا نہیں آج جو رکت اسمان نے عدالت کو بتایا اس ایک چیز واضح ہو گئی کہ وہ بالکل اجنسی کے لوگ تھے وہ چیز تو کلیر ہو گئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج جی اسلامباد کو یا جو حکومت کے فریق ہے حکومت ہے جو اٹارنی جنرل یا اڈیشن اٹارنی جنرل کو بلائے جاتا تھا پھر وہ اس کی نشان دیکھی جاتی تھی پھر وہ بتاتے تھے یار یہ اجنسی کے لوگ نہیں ہے لیکن آج ایک چیز جو ہے وہ کلیر ہو گئی کہ ہاں یہ لوگ جو تھے وہ اجنسی کے لوگ تھے سامنے ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے یہاں مینشن کرنے اجنسی کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی میں مینشن کر رہا ہوں آئی ہے صحیح کے وہ جو چیزیں انہوں نے حقائق بتا ہے وہ بالکل اجنسی کے لوگ تھے ٹھیک ہو گیا اور میں سیکنڈ بتائے گئے گا عمران خان کی فوجی تحویل کی حوالے سے کیا پیش اپ ہوئی اس میں کیا آئی درخواست دائر کی گئی دیکھیں آہ نو مئی کے ملکنماد میں یہ خبر بھی ہم نے پہلے ایک ہفتہ پہلے دی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ فوجی تحویل میں لیا جائے کیونکہ کوئی اپشن اور بچہ ہی نہیں ہے کس نے بھی کیسز تھے اسلام آدھائی کوٹ میں یا سکرین کوٹ میں وہ سارے اڑا دیے گئے ہیں عدد ایک سو نوے ملیئر پونڈ کا جو ایک ٹرینل چل رہے اس سے پہلے جتنے بھی توشہ خانہ جو بھی تھا وہ سارے اڑا دی گئے اب لاسٹ اپشن جو تھا عمران خان کو کسی اس میں دینے گا تو وہ ایک نو مئی ہے نو مئی کے جو مقدمات ہے خام کرم اس میں جو ہے وہ آہ ملٹری کسٹیڈی میں لیا جانا ہے اور یہ لیا جائے گا اس کے خلافہ آہ جو پی کے بکن ہے ان کی جانب سے اسلام آئی کوٹ میں جو ہے وجہ درخواست دائر کی گئی ہے اور جس میں فٹرک بنائے گیا حکومت کبھی بنائی Owen کو بھی ان کو جو ہے ملٹری کوسٹیڈی میں نہ لیا جائے اور اسلام آئی کوٹ سے یہ اصلاق کی گئی ہے کہ آہ جو ہے وہ ان کو ملٹری کا سٹڈی میں دینے سے جاؤ روک ہے جیسے یہ خبر آئی ہے ملٹری کا سٹڈی کے آپ نہیں سمجھتے دوسری جانب تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ پی ڈی آئی میں آپ نے دیکھا آہ جسٹ لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں ویسے کیا نظر آ رہا ہے آپ کے دیکھیں یہ جو چیز ہے نا انگران خان کی پہلے ملٹری کا سٹڈی حالانکہ نو مہی کے مقدمات پہلے بھی تھے لیکن ملٹری کا سٹڈی کا ہم نے پہلے نام نہیں سوڑا ہوگا جب سے جنرل ریٹائر فیز حمید کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ ملٹری کا سٹڈی کا یہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی گرفتاری سے یا ان کے کچھ ایسے بیان گئے جائیں گے کچھ بھی ہے مجھے جو لگتا ہے ہمارا جو ایک اپنا اپینین ہے وہ یہی ہے کہ ان کی گرفتاری کے ذریعے ان سے کوئی ایسا بیان دلوا گئے ملٹری کا سٹڈی میں لے کے کوئی سزا بغیرہ دی جائے گی کیونکہ اوپن ٹریل اگر ہوتا ہے جو ملٹری ٹریل سے بغیر ملٹری ٹریل کے تو اگر ملٹری ٹریل ہوا عمران خان کا سٹڈی میں لیے گیا تو اب سمجھنے کے پھر سزا پہلے آئین میں ویسی اس چیز کی اجازت ہے یا کوئی ہے ایسا قانون بغیرہ کہ آپ ایک سیول بندے کو ملٹری ٹریل کے ذریعے یہی کیس سپریم کورڈ میں چل رہا ہے اور یہی کیس سپریم کورڈ میں کافی ٹائم سے چل رہا ہے سپریم کورڈ کوئی فیصلہ نہیں دے رہی یہ جو اب قاضی فیض اس اجسٹس بیٹھا ہوا ہے تو اس نے ہی سارا جو ہے وہ عدلیہ کرنے سامدرہ مرم کیا ہوا ہے بھائی اتنے لوگوں کی جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں لوگ فیصلہ دو ان پہ ان کے گھار پر والوں پہ کیا گوز ہے یہ کچھ تو کرو کچھ تو کرو یار زبردست میں بتائے گا ڈگری کا معاملہ آگیا ہے کہا جا رہا ہے جیلی ڈگری ہے کل گرفتار گرفتاریاں بھی لاہور میں جسٹس اتارک محمود جنگیری کی حوالے سے اس پہ کیا پیشت کراچی میں سوری جسٹس اتارک محمود جنگیری کے خلاف جو انہوں نے ایک کیس سنا جس کے اسلامباد کے حلقوں کا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کم تین شروع ہوئی پھر ان کے خلاف ایک درخواست آئی کہ ان کو کام شروع کر جائے اب ان کے اس کے بعد جو ہے وہ جیلی ڈگری کا ایک پروپاگنڈا کیا گیا اب ان کی جو ڈگری ہے اس کو لے کے سب سے بڑا رولہ ہوا ہوا ہے اور جو جس یونیورسٹی سے ان کی ان کے اس کے اس یونیورسٹی کے جو پروفیسر ایڈا کیا جن کو دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ اغواہ کیا گیا اور اور ان پہ جو ہے تشدد بھی کیا گیا اور ان کے بیانات آپ نے بھی سنے اور یہ جو سارا معاملہ ہے شاہم بھائی یہ سارا یہی ہے کہ جو جج جو صحیح فیصلے دے رہے ہیں یا ٹھوک کے فیصلے دے رہے ہیں وہ اس کے خلاف اس طرح کے کام کرو ان کی جیلی جو ہے وہ ڈگری ایفورمنٹس او کر دو یا ان کی جو ڈگری ہے اس کو آپ وہ کر دو جیلی قرار دے کر اس کو اٹھا دو تو یہ آپ نے یہ چلتے رہیں گے جو جج آہ کسی ایجنسیوں کے خلاف بولے گا یا جو حکومت کے خلاف بولے گا تو یہ ہوتا رہے گا محرل اللہ پاکستان ہے ناظرین آج اس کے اسلامباد کی سمام ایکٹیوٹی آپ نے ہماری پرگائے میں لیکن انشاءاللہ پہی ملیں گے اس نے کافی کے ساتھ تک لے اجازے دیں اللہ